بلا تکلف ٹیک ٹی وی پر آپ کو ایک بار پھر خوش حامدید کہتے ہیں آج کا خصوصی شو آپ سب جانتے ہیں کہ میجر گوھرو آریہ جی کے ساتھ ہم بات چیت کی صورت میں کرتے ہیں ان کا چنکیا فورم جو ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیے اور دیکھئے کتنے بڑی آرٹیکل ہیں اور بہت بڑی آرٹیکل ہیں اور بہت بڑی آرٹیکل مزید آنے والے ہیں آج ہم اسی جیو پولٹکس کے حوالے سے بات چیت کریں گے آپ سب ویٹنس ہیں کہ کس طرح پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بہت ہی ہیٹڈ ہیٹڈ نہیں بلکہ بہت ہی آہ کوٹ ان کوٹ مجھے کہنے دیجئے ولگر لینگویج کا استعمال ہو رہا ہے جو افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے کان کھول کے سن لو تم جو الفاظ استعمال کر رہے ہو اور پاکستان پر جو تحمتیں لگا رہے ہو بے سید پاکستان کے بزرے خارجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ زبادہ راضی بند رکھی تو کوئی پاکستان باز امیر پاکستانی نہ تم سے ہاتھ بنائے گا نہ تم سے گفتگو کرے گا اور تم پاکستان کو کہتے ہو پاکستان کو ایک براثت ہاؤس سے تشمیح دیتے ہو شرم آنی چاہیے آپ کو ان راز پر تمہیں ندامت ہونی چاہیے اور اگر کوئی بولے نہ بولے میرا خون کھول رہا ہے جبکہ امریکنز کہہ رہے ہیں پاکستان سے کہ ہماری ہیلپ کیجی ہم ویڈراؤ کر رہے ہیں افغانستان سے مگر افغانستان کی جو گارمنٹ کے ٹاپ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے اس پہ بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی یونائٹر سٹیٹ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ آرمی انٹیلیجن سب کے ساتھ بہت اچھی ارینجمنٹس ہو رہی ہیں وہ تفصیلات نہیں دیتے اور اور اس کے کیا معنی ہے؟ بہت چیتے ہیں اب اس کے ساتھ اس بات کو ہم نہیں بول سکتے کہ بلوچستان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی شدید دباؤ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے ابھی ڈاکٹر تارا چند جو بلوچستان کی سرکار میں منسٹر بھی رہ چکے ہیں آج کل وہ ایکزائل میں امریکہ میں کچھ سالوں سے رہ رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ بلوچ امریکن کانگریس بنایا ہوا ہے اور وہاں سے انہوں نے گلوبل کیمپینڈ ٹو اینڈ ان فورس ڈسپیلنسز ان بلوچستان شروع کی ہے ان سب پہ بات چید ہوگی آپ کے بہت ہی آہ چاہے جانے والے کمنٹیٹر میجر گورو آریہ جی کے ساتھ ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں چنکیا فورم کی ویب سائٹ پہ ضرور جائیے اور آپ دیکھئے کتنے ڈیپ انیلیسز وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ویلکم میجر گورو آریہ بھائی ہم آپ کا شکر گزار کرتے ہیں میں نے تھوڑا پیچے لمبا باندھا چکہ آج کا ہمارا ایجنڈا کافی لوڈڈ ہے بہت چید شروع کرتے ہیں افہانستان اور پاکستان کے میٹ جو ہیٹڈ ڈسکشن ہے مجھے یاد ہے پچھلے شو میں آپ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے یہ جو پیر فورن منسٹر ہیں پیر صاحب یہ بولنا کم کر دیں تو بڑے پاکستان کے مسائل حال ہو جائیں لیکن افہانستان نے کہا جی کہ آپ نے تو ایک کوٹ ان کوٹ آپ نے تو براتل کھولا ہوا ہے اور اس پہ پھر جو پاکستان کے فورن منسٹر گرجے انہوں نے کہا میرا خون گرما رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس ہیٹڈ ڈائلاغ کو آپ لیکن سب شاہ محمود قریشی کا خون ابلے نہ ابلے اس سے کو فرق نہیں پڑتا یہ جو انہوں نے بولا تھا نا افغانوں نے ورڈ انہوں نے یوز کرا تھا ہیرہ منڈی which is لاہور میں جو ہے جی جی تو سر ایسا تھا کہ انہوں نے جو یوز کرا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کی یوز کرا ہے اور اس لیے یوز کرا ہے کیونکہ پاکستان کو کوئی بھی کچھ پیسے دیتا ہے یا مان لیتے ہیں یہ کوئی بھی ان کا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سماج کی ایک قوم کی ایک ملک کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اب پاکستان جب بنا تھا بینا ریڑ کی ہڈی کے بنا تھا سر it was manufactured without a spine اب ہوا یہ کہ ان کے بیچ میں جو ابھی جو تنہ تنہی چل رہی ہے بہت زیادہ یہ اکثر ایک آپ دیکھیں گے یہ بہت پرانا ہے افغانز بلیم پاکستان کی جو ہوا یہاں پہ ریشنز تو آئے ٹھیک ہے چلی ریشنز آئے پاکستانیوں کا بھی کردار بہت خراب رہا ہے they give birth to the Taliban پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز ابھی بھی پاکستان بہت کنٹرول کرتا ہے حکانی نیٹ ورک کی بات کریں کوئیٹا شورا کی بات کریں تھوڑی قرآنی باتیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں تائر صاحب اس کو یہاں پہ بولنا ضروری ہے اور ان لوگوں نے افغانستان کے مساجدوں میں مدرسوں میں مارکٹس میں سوسائیڈ اٹیکس کروائے ہیں یہ سچ بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے افغانوں کو ابھی بھی جو پشتون ہیں جن کو ہیومیلیٹ کرا جاتا ہے پاکستان میں کراچی میں یا کہیں اور جہاں پہ اپنے فروٹ کا دھندہ کرتے ہیں یا پھر اپنے سبزیوں کا بزنس کرتے ہیں یا پھر ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں کوئی دکان کھولتے ہیں وہاں پہ شناکتی کارڈ کے لیے ان کو بڑا ہیومیلیٹ کرا جاتا ہے ان کو پیسی لے جاتے ہیں ہر سمیں کرمنل یا چور کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چیز ہے اگر کوئی ایک دو لوگوں نے کچھ غلط کام کرا ہے پوری قوم کو پھر بولنے کی یہ سارے پشتون ایک جیسے ہوتے ہیں پر لاسٹ پر نوٹ دی لیسٹ یہ پاکستان سمجھ نہیں رہا کہ یہ جو منظور پشتین کا پورا قصہ چل رہا ہے سر ابھی پورا منظور پشتین کا قصہ اس کو روک دیا پھر شرکت کرنے سے وہ ایک پروٹس سائٹ پہ جارا تھا اس کو روک دیا ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان کے تانے بانے افغانوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں پشتون دیا سیم یہ کسی کی شادی وہاں پہ سر کسی کا فوفا وہاں پہ کسی کا کسی کی ماسی یہاں پہ یہ سب ان کا پتھانوں کا ایسی ہی ہے سر اور یہ ٹرائیبز بھی ایسی ہیں افریدی یہاں پہ بھی ہیں اچکزائی یوسفزائی سب پورے ملے جو لے ہیں سر تو اب کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو افغان جو گورنمنٹ ہے افغان گورنمنٹ پاکستان کو بلیم کرتی ہے فور ویری گوڈ ان ویلیڈ ریزن گلت ریزن نہیں ان کا فور ویلیڈ ریزن اس بلیمز پاکستان فور دہ میس پاکستان کی عادت ہے ادھر چھڑ کھانی کرو انہوں نے وہی کام کشمیر میں بھی کر رہا ادھر چھڑ کھانی کرو ادھر انفلونس کرتے ہیں پاکستانی آنکرز کھلا بولتے ہیں صرف ٹی وی پہ اب کھلا بولتے ہیں کہ صاحب ہمارا افغانستان تو ہمارا بیک یارڈ ہے we should influence افغانستان اگر آپ افغانستان کو انفلونس کریں گے تو افغانستان آپ کو انفلونس کرے گا اب آپ کروالو اب وہ کیسے کریں گے انفلونس آپ کی جیسی بڑی فوج ہے نہیں ہے نیوکلئر پار نہیں ہے پھر آپ کیوں گے بازاروں میں دھما کے پھر آپ اس کو دیکھئے گا تو پاکستانی سمجھتے نہیں ہیں پھر بعد میں یہ دم دبا کے بھاگنے کے ان کی عادت تحرصہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ پرانی باتیں یاد لائیں میں جیسا میں آپ کے ساتھ ایک لائن میں شیئر کروں گا میں افغانستان میں آ جا رہا تھا from 89 سے on and off جب ایون طالبان کی گورنمنٹ آئی mid 90's میں مجھے یاد ہے 96 میں طالبان کی گورنمنٹ تھی تو میں زیارت سے انٹر ہوا تھا یعنی ازبیکستان سے افغانستان میں مختلف میڈیا آٹلٹس کے لیے کام کرتا تھا وہاں سے مجھے چیچنیا جانا تھا ایک میڈیا آٹلٹس کے لیے ایڈونچرز زمانہ تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایون اس زمانے میں اتنی نفرت دیکھی بکوز جو افغان جہاد تھا وہی جو آپ نے بات کی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکن سے پیسہ لیا سوویٹ سے لڑنے کے لیے ایک ان کی لوٹری کھولی تھی اور اس میں بچائرے غریب افغان پسے وہ مرے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن یہ جو ابھی ہیٹڈ ایکسچینج ان کا چل رہا ہے بہت ہی خطرناک اس کو آپ اس کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے ہم بیڈرال کر رہے ہیں پاکستان سے وہ کچھ اڑے بھی لے رہے ہیں اور اوپر سے پھر افغانستان کی سرکار کے ساتھ اتنا ہیٹڈ ڈائلاغ ہوگا تو پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا پاکستان کیسے امریکنز کی مدد کر سکے گا دیکھیں سب پاکستان مدد نہیں کر پائے گا امریکنز کی دیکھیں پاکستان میں نے ٹویٹ بھی کر رہا تھا حالی میں کہ پاکستان فرش چکا ہے اگر پاکستان اڑے دیتا ہے تو ان کو چائنیز ماریں گے اور افغان ماریں گے سر ٹھیک ہے اور افغان کی مار بھی اتنی ہی زبردستہ جتنی چینیوں کی مار ہے ان کو چائنیز فیس کرنے پڑھیں گے اور ان کو افغان فیس کرنے پڑھیں گے پہلی چیز اور اگر یہ اڑے نہیں دیتے امریکنز کو پھر ان کے منگے پڑھیں گے سر ایفی ٹی ایف کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ ایم ایف کے ساتھ جو سارے کے سارے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی امریکہ کنٹرول کرتا ہے امریکہ یہ دیکھیں پاکستان میں ڈائکوٹومی ہے پاکستان امریکہ کو کتنی بھی گالی دے دے سچ تو یہی بات ہے کہ پاکستان کی قسمت پاکستان کا جو سٹیٹ بینک ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سب کا سب یہ سر ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ سب ادارے کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی مدد چائنا نہیں کر سکتا چائنا صرف پروجیکٹ میں پیسہ ڈال سکتا ہے منافع کے لئے ان کو ایڈ نہیں دے سکتا ان کو گرانٹ نہیں دے سکتا تو پاکستان آپ ہس چکا ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ ٹھیک امریکہ نے بولا جولائے تک ہم سارے اپنے فوجی باہر کر دیں گے پھر یہ اتنی افغانستان اور پاکستان میں چل کیوں رہی ہے پاکستان کو میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی میری بات ہی کہی تھی کہ 89 کے بعد آپ جا رہے تھے تو آپ نے حیٹریڈ دیکھا یہ حیٹریڈ ابھی کا نہیں ہے سر ابھی کچھ لوگوں کے لئے سامنے آیا ہے پر جو کین افغانستان اور پاکستان وچز ہیں ان کو ڈے ون سے پتا ہے کہ بہت زبردست حیٹریڈ ہے ایک عام افغان جو ہے جو سڑک پہ چلتا ہے میری تو بات چلتی ہی افغان ہم نے پا لے ہم نے تمہیں روٹی وہی پرانے اپنے ڈائلوگ اور افغان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ تم نے وہاں پہ جہاد ڈلوا دیا ہمارے تم نے وہاں پہ پیسہ لیا سی آئی اے سے یہ جو سر آپ دیکھئے نا افغانستان میں جو یہ چرس ورس کی بات تھی اور یہ ہیروین کی بات ہے کوکین کی بات ہے کالشنکوف کی کلچر کی بات ہے ایون پاکستان میں کب ہوئے تو زیاؤ لگ کے بات اس کے پہلے تو نہیں تھا اس کے پہلے نہیں تھا نا سر یہ سر یہ تو بعد میں آیا تو یہ افغانستانیوں کے من سے دل سے جو آہ نکل رہی ہے جو آہ نکل رہی ہے جس کو کہتے ہیں پاکستانیوں کے لئے اسی لئے نکل رہی ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں موت کا ناچھ ہر روز and they know that پاکستان is directly or indirectly responsible یہ طالیبان جو اسنا ہے طالیبان نے لوگوں کو مار رکھائے کہاں سے آئے طالیبان سر یہ طالیبان کے فائٹرز کہاں سے انیشل ڈیز میں تو پاکستان آرمی کے جو آفیسرز تھے وہ داڑی واری لگا کے سر اپنے اور طالیبان کے ساتھ they were fighting along with طالیبان they were leading the Taliban میں نے زیر بھٹا بڑے فکر سے کہتی تھی بھائی ہمارے یہ سب لوگوں نے طالیبان کو اون کر رہا ہے اب جا کے جب 9-11 کے بعد ان کو لگا پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کو کنٹرول کرے کیسے کرے گا کیسے کرے گا پاکستان کے پاس کیا ہے جو افغانستان کو دے دے پیسے ہیں انفرسٹرکچر ہے ٹیکنالوجی ہے تیل ہے کیا ہے کیا ہے جو کنٹرول کرے گا یہی تو کہہ سکتا ہے کہ طالیبان کے اوپر ہمارا انفلونس ہے کیونکہ طالیبان کی لیڈرشپ کو اپنے کراچی میں اور لاہور میں مختلف جگہ ہم نے اسلام آباد میں پال رکھا ہے یہی تو بولے گا سر اور کیا بولے گا اور وہی طالیبان ہے جو عام افغان افغان پہ تشدد کرتا ہے ان کو ٹورچر کرتا ہے ان کو مارتا ہے تو پھر کیسے ان کے پیار محبت کیسے ہو سکتی تو لڑائی کا ماحول ہوگا ان کے بیچ میں ویسے بھی محجر صاحب طالیبان کے بھی تو بہت سارے گروپس ہیں میں بہت سارے طالبان کے ساتھ مجھے بات چی تب بھی کرنے کا موقع ملا اور آج کل بھی جنرلس ہونے کے ناتے کبھی کبھی کسی نہ کسی سے بات توتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں بیکوز ہمارے پاس رہداری کوئی نہیں ہے پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس ٹرائولنگ ڈاکیمنٹس کوئی نہیں ہیں اس لئے ہم پھنسے ہوئے ہیں ادروائش ان کے اندر بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کہتے ہیں ہمیں یوز کیا گیا بری طرح یوز کیا گیا اور ہمیں کسی قسم کی پاور بھی نہیں دی گئی الٹی میلی وہ امریکنز کی طرف دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں مجھے بھارت کا رول بتائیے کہ بھارت کے بہت اچھے ٹرمز افغانستان کی سرکار سے ہیں افغانستان کی عوام سے ہیں بھارت نے وہاں پہ بہت زیادہ ڈویلمنٹ کی ہے اور پاکستان کو یہ بات گوارہ نہیں ہے کسی صورت بھی پسند نہیں ہے امریکنز بھی بھارت کی مدد لے رہے ہیں اپنے بیڈرال کے سارے عمل میں تو یہ کتنا پاکستان کیلئے چیلنجنگ ہوگا کہ وہ افغانستان جس پہ انہوں نے کنٹرول بہرحال کیے تھا ابھی ابھی بھی ان کا کنٹرول کسی نہ کسی جگہ پہ کندھار میں اور آس پاس کے علاقوں میں رہتا ہے لیکن وہ نہیں رہا کنٹرول اور بھارت کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے اس کو بھارت کیسے دیکھتا ہے اور پاکستان کیسے دیکھے گا اس میں دو بات ہیں درزل پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر طالبان پاور میں آتا ہے اور کرنٹ جو سرکار ہے وہ گر جاتی افغانستان میں تو طالبان کو پھر پاکستان آرمی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی ضرورت نہیں سکتا ہے رہداری محاملہ ہے وہ بات ٹھیک ہے پر وہ جو ضرورت آج کی تاریخ میں ہے کیونکہ پھر تو ان کا گھر ہو گیا وہاں پہ کابول وہ تو وہاں پہ جانا پسند کریں گے ٹاپ لیڈرشپ یہ پچھلی بار بھی ڈسکس کر رہا تھا پہلی چیز دوسری چیز بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہے کہ میں ایک بڑے تناظر میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ افغانستان کی پرابلم بھارت کی پرابلم اور بلوچستان کی پرابلم سب پرابلم یہ رہداری کا جو پورا یہ جو چل رہا ہے نا ماملہ یہ تب ہی آپ کا سوٹ آؤٹ ہوگا جب بلوچستان فری نیشن بنے گا سر تب تک نہیں ہو سکتا اس سے بھارت کی بھی پرابلم سالو ہوتی ہے اس سے بلوچوں کی بھی پرابلم سالو ہوتی ہے اس سے افغانوں کی پرابلم کی کیونکہ 60-65% ابھی بلوچستان جو لوگ ہیں پشتون ہیں وہ they are ethnic پشتون وہ پشتو بولتے ہیں یا دری بولتے ہیں whatever language they speak so کہنے کا یہ مطلب ہے کہ they speak that language they belong to that پشتون culture جب تک بلوچستان فری نہیں ہوگا تب تک اگر بلوچستان آزاد ملک بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین مسئلے حال ہو جائیں گے بلوچستان کا بھارت کا اور افغانستان کا پھر یہ رہداری کی پرابلم نہیں ہوگی انڈیا کو کیا ہے انڈیا تو چاہتا ہے یہ بلوچستان ایک آزاد ملک بنے لیکن انڈیا کا ایک اور چیز جو انڈیا چاہتا ہے کہ جو بھی رہداری سنٹرل ایشیا کے لیے ہو افغانستان کے لیے ہو یہ پاکستان کے تھو نہ ہو کیونکہ پاکستان is not پاکستان is not a reliable partner پاکستان کو جب لالچ ہوگی وہ بند کر دے گا حیرس کرنا شروع کر دے گا پاکستان cannot be relied upon پاکستان کو جس امریکہ سے پیسے پاکستان نے لیے اسی کا بندلہ دن انہوں نے چھپا کے رکھا تھا آپ سمجھ لیجئے اربان ڈالر دینے والا اربان ڈالر دینے والا سر جو امریکہ تھا جس نے پاکستانی جنرنیلوں کو پال پوس کے رکھا جن کے بچوں کو پڑھایا جنرنیلوں کو پاکستان cannot be trusted پاکستان ایسے سام جیسے ایکٹیوٹیز کرتے ہیں سر ان کا ڈیپ سٹیٹ جو ہے تو یہ وہی سے ہوگا میں اس بات کا کنونسڈ ہوں میں کافی سالوں سے یہ بات بول رہا ہوں جب تک بلوچستان کا مسئلہ سال نہیں ہوگا آپ کا افغانستان کا مسئلہ سال نہیں ہوگا بلوچستان افغانستان شوڈ بکم وری کلوس فرینڈ رہداری ہو اور افغان بلوچستان کو رستہ اسمال کریں اپنا ٹریڈ کریں یہ ایشوی ہے نا جو فز گئے بیچ میں جیوگریفکلی وہ لینڈ لوگ کنٹری ہے وہ فز گئے بیچ میں اب کدھر دیکھیں وہ کدھر دیکھیں پاکستان کی طرف دیکھنا ہے ان کو پاکستان کی طرف دیکھنا ہے پھر پاکستان اپنا دل take their pound of flesh تو یہ تو بات ہوئی رہی ہے سب میں سب آپ نے ذکر کہا کہ جب تک بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک افہانستان کے بہت سارے مسائل حل نہیں ہوگے آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا تو میں نے پیچھے انٹرڈکشن میں بات کی تھی ڈاکٹر تارہ چند صاحب کی بلوچ امریکن کانگریس جو ایک بہت ہی بڑی آرگنیزیشن بڑی افعال ایکٹیو آرگنیزیشن ہے اپیٹنگ فرم یونائٹر سیٹس فرم فلورڈا تو انہوں نے گلوبل کیمپینڈ ٹو اینڈ ان فورس ڈسپیرنسز ان بلوچستان شروع کی ہے ہم اپنی ویڈیو ڈسکرپشن میں اس کیمپینڈ کا چونکہ میرے لیے یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے کہ وہ بچائرے جو سینکڑوں ہزاروں بلوچ مارے جا چکے ہیں اور جو ڈسپیرڈ ہیں ماما قدیر سے لے کے چھوٹے ینگ بچوں تک سارے کے سارے سفرر ہیں تو میرے لیے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اب ان کی علیدگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ میں سب آپ بھارت سے پوچھئے چونکہ بھارت تو مجھے اپرینڈلی کو مدد کرتا نظر نہیں آتا فرینکلی میں یہ بات کرتا ہوں بات زیادہ ہوتی ہے لیکن کوئی کوئی ان کی ہیلپ نہیں ہوتی لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بھارت کیا واقعی بلوچستان کی مدد کر دے گا اگر بھارت نہیں کرے گا تو جیسے اب امریکن وہاں پہ اپنے قدم جمانے جا رہے ہیں اور چائنیز نہیں چاہیں گے کہ گوادر سے ان کے قدم پیچھے ہٹیں تو یہ تو ایک بیٹل فیلد بن جائے گی بہت بڑا کمپلیکس ایشو ہو جائے گا بلوچستان کی ازادی یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے کیسے آپ ساری صورتے آپ کو دیکھتے ہیں طائر صاحب بیٹل فیلد بن چکا ہے وہاں پہ امریکن بیس ہو نہ ہو یا بیٹل فیلد بن چکا ہے صرف یہ ڈن ہے دیکھئے بیٹل فیلد کیسے ہوگا کہ ویسٹن پاورز بلڈی اسٹیبلیز پاکستان اگر پاکستان منع کر دیتا ہے کہ ہم بلکل بیسز نہیں دیں گے let's look at a black and white scenario پاکستان نے منع کر دیا آگلی بار کیا ہوگا FETF کی blacklist چائنا کے پاس اتنی اوقات نہیں ہے کہ 25 کروڑ کے ملک کو سامان لے کیونکہ یہ خود تو کچھ بناتے نہیں پاکستانی پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بھارت کے حوالے سے بولا کہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں میں بالکل agree کرتا ہوں اور باتیں ہی ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو کچھ proactive measures لینے پڑیں گے and let's walk the talk بھارت بھارت میں بڑا لوگوں کو shock ہے کہ we are a superpower we want to be a superpower تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ if you want to be a superpower start behaving like a superpower آپ کو اگر superpower کی طرح behave کرنا پھر آپ کو آگے اٹھ کے کچھ کام کرنا پڑے گا بلوچوں کی مدد کرنی پڑے گی کیسے آپ financial help کریے آپ بلوچستان کا embassy کھولی ہے انڈیا میں embassy in exile کھولی ہے آپ ان کے بچوں کو training دیجئے software میں اور چیزیں کہ they become productive citizens and they go abroad and tell the story of بلوچستان میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تاہر صاحب بٹ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اگر میرے ہاتھ میں ہونا کل میں کل ایک fund sanction کروں 1 billion US dollars every year annual fund 1 billion dollar اور بلوچوں کو بولو آپ کو کو چندہ کرنے کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ ایسے بایگا جیسے گنگا جی بہ رہی ہیں اور یہ جو killings ہو رہی ہیں بلوچ کی یہ کس کے کس کے لیے ہو رہی ہیں سر اب پہلے تو کود ہی کرتے تھے یہ لوگ اب یہ کر رہے ہیں سر they are doing it for the chinese they are killing their own people جو کہ آج کی تاریخ میں پاکستانی ہیں چاہے بلوچ اپنے آپ کو نہ مانے انہوں نے پوری ڈیویجن ریس کری ہے سی پیک کیلئے وہ ڈیویجن کیا کرتی ہے گریب کے گھر میں گستی ہے چھڑکھانی کرتی ہے ریپس کرتی ہے لوگوں کو ڈیسپریٹس کرتی ہے دہشت کا محول بنا رکھا ڈڑڑ کا محول بنا رکھا کہ کسی طریقے سے بلوچ ڈل جائے اور چائنیز اور لوٹ لیں یہی انہوں نے کر رہا ہے ابھی حالی میں خبر آیا تھا وہ جو شپ تھا بنگلہ دیش نے منع کر دیا انڈیا نے منع کر دیا آپ نے سنا ہوگا تاہیر صاحب اس شپ کے بارے میں جو پورا کوئی ٹاکسک مٹیریل لے کر آ رہا تھا وہ کچھ سمہ پہلے کی بات ہے وہ ٹاکسک مٹیریل لے کر آ رہا تھا وہ انہوں نے گزنے دیا وہ بلوچستان میں گز گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلوچ جی ہیں مرے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا they are focused on pleasing the Chinese پیسے مل جائے گئی سے تو میں تو اس پورے صورتحال میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بولا کہ بیٹل گراؤن بنا ہے یہ بیٹل گراؤن بن چکا ہے تاہیسا this has already become a battle گراؤن اگر یہ لوگ امریکہ کو بیس دیتے ہیں تو چائنہ ان کی کھاٹ کھڑی کر دے گا اور suicide attacks ہوں گے افغانستان سے جو کہ Taliban کروائے گا کیونکہ انہوں نے ہی سکھایا تھا نا Taliban کو یہ سب کرنا Taliban ان کے ساتھ کرے گا اگر انہوں نے بیس دیتے ہیں نہیں دیئے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ FATF World Bank IMF IMF کو ایک چیز کہنی ہے سر زیادہ کچھ نہیں کہنا ان کو پاکستان میں کوئی attack کچھ نہیں کروانا IMF کو صرف یہ کہنا ہے کہ سر چھے مہینے دے رہے ہیں ہمارا دیئے ہوا پیسہ واپس دیجئے آپ ذرا یہ ان سے بھی نہیں امریکہ نے یا کوئی انہوں نے مانگنے کے مطلب حدیں پار کر دی نا پاکستانیوں نے یہ اپنے دوستوں کو بولیں گے اپنا پیسہ مانگنے واپس دیکھتے ہیں چین کتنا واپس کرتا ہے they will make پاکستان go bankrupt if they don't support the Americans میں سب ہمارے ادھر بغل میں ہی ہمارا سب سے قریبی ساتھی کنٹری جو کینیڈا کا ہے وہ امریکہ ہے اور اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پھر دو روز پہلے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو بہت اچھی انڈسٹینڈنگ پاکستان آرمی کی انٹیلیجنس کے اداروں سے انہوں نے لفظ یوز کیا اور پاکستان کی آرمی کے ساتھ اور پاکستان کے سبھی سٹیک اوڈر کے ساتھ ہو رہی ہے انہوں نے کہا میں بہت تفصیلات نہیں دوں گا تو ظاہر ہے امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو جھوٹ نہیں بولے گا اور جب وہ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو رہا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے بار 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 یہ آ رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی لیکن چونکہ ایک بار پھر یہ کہ امریکنز جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیو یورک ٹائمز میں خبر یہ چھپی ہے کہ نیو یورک ٹائمز نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ کو کوئی بیسز نہیں ملے پاکستان نے منا کر دیا وہ کوئی پیپر نہیں دکھا رہے نیو یورک ٹائمز کا وہ کوئی ہیڈلائن نہیں دکھا رہے وہ صرف موز سے بول رہے ہیں اب جو عام پاکستانی وہ تو کنونس ہو جائے گا کہ نیو یورک ٹائمز بول رہا ہے تو سچی بول رہا ہوں تو اس طریقے کا بیسک لیول کا جھوٹ بول رہے ہیں بلوچوں کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہے اتنا برا کر رہا ہے اور وہ اتنے کم ہیں بلوچ سنکھیا میں آبادی میں وہ کیسے لڑے ہیں بھارت سپورٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے موڈی جی نے بیان دیا تھا لال کے لیے سے اس کے بعد کچھ ہوا نہیں ایکٹیو میجرز نہیں ہوئے تو کچھ تو کرنا even from a human rights angle میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بھارت کو human rights کی طرف سے نہیں سپورٹ کرنا چھے کیا انڈیا میں کیا انڈیا میں بالوچ ambassie in exile نہیں مننا چھے پوری منی human rights angle how many times has india passed a resolution in its parliament saying that we condemn the human rights violations in بالوچستان we have not done it we have not done it so let us not use بالوچستان as a punchline ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے پنچلین ارے بالوچوں کے لئے ارے کچھ کرو جا کے وہاں پہ کچھ کرو آپ کتنی بار indians نے united nations میں آواز اٹھائیے we are talking about let's talk human rights ہم نے کتنی بار آواز اٹھائیے right بالوچ ہم سے امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو ایک دن بالوچ سوچیں کہ ان سے امید رکھنا گا لیتا ہے india کو کرنا پڑے گا بالوچستان کو support اور کوئی چیز نہیں ہے we supported the tibetans why can't we support the biloچ sir why not بہت fair point ہے human rights کے حوالے سے india کا بولنا بنتا ہے مگر وہ بول نہیں رہے آپ نے کہا کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں biloچستان کے لوگ یہ نہ کہیں کہ بھارت ہماری مدد نہیں کرتا وہ already کہہ رہے ہیں میرے صاحب میرے بہت سارے دوست ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی بات ہی بات ہوتی ہے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی اور آپ کا کہنا بالکل fair ہے کہ human rights کی بات ہو اگر وہ اپنا جو exile and government کی بات ہو تو وہ تو کم از کم human rights کا مسئلہ ہے اس پہ ہونی چاہیے بات چیت ہوگی لیکن میں پھر دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ جو آپ نے نیو یارک ٹائمز کی بات کی of course ہو سکتا ہے نیو یارک ٹائمز نہیں ہے خبر چھاپی ہو کہ وہ پاکستان کی طرف سے یہ statement تو وہ چھاپ سکتے ہیں کمی پاکستان کہتا ہے کہ ہم ڈے نہیں دے رہے تو یہ ایک خبر ہوتی ہے اب Americans کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کڑے دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری بہت اچھی understanding ہو رہی ہے بہت facilitation بن رہی ہے جب پریس والے Americans سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فردہ تفصیلات آپ کو نہیں دے سکتے تو وہ Americans کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے تو آپ نے پچھلے شو میں بھی کہا تھا کہ ظاہر ہے پاکستان کو امداد بھی کچھ نہ کچھ ملے گی جو اب ملنا ملنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ملنا شروع ہو بھی چکی ہے تو اس ساری صورتحال سے Chinese نراز ہوں گے بھارت کا کیا reaction بنتا ہے بھارت کا تو یہ reaction بنتا ہے کہ دیکھئے صاحب پاکستان تو اندھے کواں ہیں اور اس اندھے کواں کا پیٹ صرف امریکہ بھر سکتا ہے کرے گا China نے منع کر دیا پیسے دینے سے 9 ملین کا 6 ملین کا 6 ملین کا زیرا ہو گیا سی پیک دو سال سے بند پڑا ہے اس کو یہود اور انود کی سازش بولیں جو بولیں پر انڈ میں بات یہ ہے کہ سی پیک بند ہو گیا چینیز اس میں پیسے نہیں ڈال رہے اب آپ بتائیے نا کہ انڈیا دیکھئے یہ جو جو سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں سیدھی سی بات ہے کہ انڈیا اب انڈیا کو کیا کرنا چاہیے اس میں انڈیا شوڈ انویسٹ مور ان افغانستان سر انڈیا کو کرنا پڑے گا چاہے ایران سے رہداری نکالے کہیں اور سے نکالے انڈیا شوڈ انویسٹ مور ان افغانستان اور انڈیا شوڈ آلسو سٹارٹ انٹریکٹنگ کلوزلی ویدھا تالیبان جو ہو تالیبان نے ابھی تک انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا سر ٹھیک ہے ہم کیوں دنیا بھر میں ایک morally upright ہر سمیں ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہے تھوڑا سا ہندوستانیوں میں بھی تھوڑا سا دماغ میں ہر سمیں رہتا ہے کہ نہیں we should do the ethical thing we should know we should do what is in interest of india اگر آپ کو دیکھیں آپ کو اگر تالیبان کی سرکار آتی آپ کو بات تو کرنی پڑے گی بات تو آپ کو کرنی پڑے گی یا آپ بول دیجئے کہ ہم بات نہیں کرتے اور ہم چھوڑ دیں you have to have a pragmatic approach now if the taliban comes to power the world will be interacting with taliban i don't think india can afford not to interact with the taliban آپ کو کرنا پڑے گا بات چیت کرنی پڑے گی آپ چھوک چھپا کے کریں آپ you know پیٹ پیچھے بات کریں آپ اس کو ریکنیز نہ کریں تالیبان کی گورمنٹ کو لیکن آپ کو انٹریکشن تو رکھنا پڑے گا کبھی نہیں کہوں کہ آپ کی اتنی investment ہو چیئے افغانستان میں اور آپ کو آپ کو وہاں پہ presence جمع کے رکھنا ہے تاہیر سب افغانستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم روٹ گئے تالیبان آگے تو ہم نے move علا لیا اپنا اور ہم روٹ گئے یہ تو possible نہیں ہے نا we have to یہ ہمیں کرنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پر کچھ steps لینے ہوں گے لیکن on the other hand backdoor ڈپلومیسی جو ہے بھارت اور پاکستان کی بھی چل رہی ہے پچھلے دنوں چیف دامی سطاب بھارت کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری بات چیف تو چل رہی ہے لیکن پاکستان کو ہی اپنے آپ کو تمدیل کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیف تو چل رہی ہے چیزیں صدار کی طرف جاری ہیں بھارت میں بیٹھے ہوئے as a journalist as a soldier آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو سیز فائر ہے LOC پہ اور جو اور وہاں پہ understanding backdoor ڈپلومیسی پہ ہو رہی ہے اس کی کیا situation ہے ٹھیک ہے public consumption کے لیے پاکستان کا مزاج بھی ایسا ہے public consumption بھی ایسی ہے وہ stupid باتیں لیڈر کرتے رہتے ہیں لیکن کیا وہ جو backdoor ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ بھی اسی بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے اس ریجن میں چائنا کو کانٹر کرنے کے لیے بالکل دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بورڈر ہے پاکستان کی طرف وہ شانت ہو جائے تب ہی ہم چائنا کو handle کر سکیں گے صرف دو فرنٹس پہ لڑنا اب لڑنا ہے تو لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لیکن مشکل تو ہو گئی پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید میں پہلے بھی ایک بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں تاہر سب انڈیا as a country has lost patience with پاکستان اب میں انڈین آرمی کی بات نہیں کر رہا میں انڈین گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں انڈیا as a country بات کر رہا ہوں جو آم آدمی ہے it has lost patience with پاکستان اب آپ کسی سے بھی بات کریے سالک پہ ٹھیک ہے وہ بہت ہی کوئی امن کی آشا والا کوئی جنونی ہوگا جو کہہ گا کہ نہیں ابھی بھی بات کرو generally the mood is that کیونکہ اتنا ہو چکا ہے اڑی ہو چکا ہے پلواما ہو چکا ہے اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب ترست ہو گئے لوگ پاکستان سے اب وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھ لیں گے and then یہ سوال آج کل انڈیا میں نے لگا ہے کیوں why do we even need پاکستان ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان سے بات کر کے آپ نے بولا کہ انڈیا کے آرمی چیف نے بھی بولا کہ ہماری بات چل رہی وہ بات چلیں گی وہ بات چلیں گی وہ تو روگ ریجیم جیسے طالبان اس کے ساتھ بھی بات چلیں گی بات تو سب کے ساتھ چلیں گی کیا پاکستانی اسرائیلیز کے ساتھ بات نہیں کرتے کرتے ہیں they regularly talk to اسرائیلیز پاکستانی آمی talks to اسرائیلی آمی اور اسرائیلی انٹیلیجن سرویس اسرائیلیز بات کرتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں ریکنیز نہیں کرتے تو یہ معاملہ تھوڑا سا الگ ہے انڈیا میں انڈیا میں یہ ہے کہ the common man has lost patience with پاکستان اور پاکستان کو کہیں نہ کہیں سر اس کی بہت heavy ایک کیمت چکانی ہوگی جہاں تک پاکستان اور چینہ کی بات ہے ہمیں ایک بات بتائیں کہ we have to focus پاکستان is no longer priority for us ایک زمانہ تھا جب پاکستان کا obsession ہوا کرتا تھا کیونکہ پاکستان کے ساتھ لڑا یہاں ہوتی تھی پاکستان ٹررزم یہاں پر فیول کرتا تھا تو obviously باتشیت میں پاکستان ہی آئے گا جب کشمیر میں کچھ ہوگا پاکستان ہی آئے گا لیکن اب دیرے 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 جو کبلا درست کرتے ہوئے اپنا جو نورت ہے کمپس کا اس کو درست کرتے ہوئے now we have started talking more and more about china and even in the army there is an understanding sir i'm talking about the indian army there is an understanding in the army that you need to focus you need to focus recalibrate کر رہے ہیں core کو whole core co recalibrate یہ میڈیا میں آئے میں تو میڈیا سے بول رہا ہوں جو بات ہیں so there are many steps that are being taken and they will be taken in the future also because we understand that the problem is china pakistan is insignificant sir ہمیں china نے کیا کر رہا کہا پاکستان کے لئے لڑتے رو چھوٹا سا کھلاڑی ہے sir اس کے لڑکے ہم بھی اپنا time waste کر رہے ہیں right تو ان کو there is not worth the effort تو اس وقت جو china کی situation ہے ہمیں یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ بھارت میں جو covid کا crisis آیا اب وہ کافی چیزیں سنبل رہی ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو خبریں آ رہی ہیں کہ china east ladak کے بارڈر پر اپنا جو ایک طرح کا activity کا سلسلہ ہے وہ بڑھا رہا ہے اس سے کتنا concern ہے بھارت کو بالکل concern ہے concern والی بات بھی ہے بالکل concern ہے میری تو بات چلتی رہتی ہے لوگوں سے and they say concern ہے but they are saying concern پھنی رکھا ہم action بھی لے رہے ہیں we are taking action in this regard we are very well aware of what the chinese are doing we are collaborating with other countries also اور میں بتا رہا ہوں sir china اگر sar پہ وار کرے گا تو اس کو پیر دکھے گا اس کا china کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر china ہمالے میں کچھ کرے گا تو اس کو سمندر میں problem ہوگی دیکھیں china ایسے نہیں رکنے والا اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور آپ دیرے دیرے انڈیا میں بھی یہ سمجھ جا رہی ہے کہ china کو پیار سے خسلا کے اور china کو سوچ کے کہ اگر ہم good boy بن جائیں گے تو china مان جائے گا شریف ہو جائے گا یہ ہونے نہیں والا یہ ہونے نہیں والا تیر سب یہ china کو اسی زبان پر بات کرنی ہے جو china respect strength آپ weakness دکھائیں گے آپ کی اوپر ہو جائے گا تو یہ بات تو ہے دوسری چیز یہ آپ نے بولا کہ یہ پورے covid کے ایک situation میں چینہ اس لگ داک میں کر رہا ہے بلکل اگر اسی پوچھر ہے ان کا اس لگ داک میں لیکن ہمارے بھی وہاں پہ ٹروپز گٹھے ہیں ہمارے آفسرز وہاں پہ ہیں ہمارے وہاں پہ ہیں وہاں سے ڈینڈکشن نہیں ہوا ہے ہم لوگ تیار ہیں وہاں پہ اور جو ہوگا چینہ کا دیکھ لیں گے لیکن میری صرف ایک چھوڑی خواہش تھی اور میری خواہش تھی کہ we should do سمٹھنگ پریمٹیو سر رادہ دن ویٹنگ کی چینیز کچھ کریں کیونکہ دیکھیں چینیز کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہم سوچنے چینہ نہیں کرے گا کرے گا اس سال نہیں کرے گا اگلے سال کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو سمپل سی بات ہے کہ آپ چینہ آنے کی کوشش کریں آپ چلے جاؤ اندر پھر بات کرو نا ٹاک فرم اپوزیشن آپ نے دو پرسیپشن بتایا آپ نے کہا کہ وہ جو چینی ہندی بھائی بھائی والا کام ہے وہ بھی اب بھارت میں پرسیپشن تبدیل ہو رہا ہے اب جنتہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اب نہیں چلے گا دوسری طرف جو امن کی آشا والا تھا وہ کھیل وہ بھی almost ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے لیکن ان دونوں کو ابھی بھی سپورٹ کرنے والے بھارت میں گروپس موجود ہیں لوگ موجود ہیں اپوزیشن میں بھی موجود ہیں سیبل لیبرٹیز کوٹ انکوٹ نام دخواد سو کال سیبل لیبرٹیز میں بھی موجود ہیں ان کو بھارت میں کیسے ٹیکل کیا جائے گا ان کو سر ان کو ایکسپوز کر کے ٹیکل کرا جائے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ سرکار یہ سمجھے کہ یہ تھریٹس ہیں اور سرکار اس بات کا وہ چھوڑ دے کہ نیوی آک ٹائمز ہمارے بارے میں کیا کہتی اور واشنگٹن پوست ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے ویدیشی اکبار کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں that is inconsequential آپ دل مضبوط کری ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چین کو فرق پڑتا ہے سر آپ بیگر مسلمانوں کے بارے میں سو اپڈ نکال دیجئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں it's a strong country it doesn't care you have to be like that whatever action you have to take take that action be absolutely ruthless when it comes to national security جہا تک انترک سرکشا کی بات ہے دیا بھاونا نہیں ہونی چاہیے جب آپ دیش کی بات کر رہے ہیں کیونکہ کام ہی ہے سر دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک proper well-oiled machine ہے بھارت میں اور یہ well-oiled machine میں سر آپ کی human rights activists بھی ہیں آپ کے think tanks بھی ہیں آپ کے institutes بھی ہیں کچھ funded ہیں کچھ ایسے ہیں کچھ پرانے لوگ بھی ہیں سر جو posted رہ چکے ہیں جو بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں fans of the chinese system not realizing that جتنی وہ بکواس کرتے ہیں انڈیا میں اتنا چائنہ میں کرتے تو ابھی تک وہ اور ان کا خاندان گائب کر دیا جاتا کیونکہ چائنہ میں there is no concept of human rights لیکن انڈیا کے constitution کو استعمال کر کے سر انڈیا کے سمویدھان کا استعمال کر کے اس کی آڑ میں یہ بھارت سے لڑتے ہیں یعنی کہ بھارت کے سمویدھان کو بھارت کے آئین کو بھارت کے constitution کو ڈھال بنا کے یہ ڈھال بناتے ہیں سر بھارت کے constitution کو ڈھال بنا کے یہ بھارت کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کچھ بھی بھارت میں بولیں گے under indian law آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی سر کیونکہ freedom of expression ہے یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں ڈھال بنا کے سمویدھان کو بھارت پر چوٹ پہنچا رہے ہیں and they have to be attacked they have to be taken head on آپ laws بنایے پارلیمنٹ میں آپ جیل مدالی ہے سر ان لوگوں کو آپ ان کو جیل مدالی آپ ختم کریے ان کا سلسلہ break that entire ecosystem you have to be ruthless لوگ کہیں گے pressure آئے گا بھار سے پانے تو بھارت نے اٹل بیاری بچ پائی جی نے کرا تھا نا اندرہ جی نے کرے تھے نا nuclear دماغے اٹل جی نے کرے تھے نا nuclear دماغے بھار سے آیا تھا پورا کا پورا یہ pressure آیا تھا بھار سے انہوں نے بولا ٹھیک ہے کیا ہوگا پھر دیکھ لیں گے پر آپ کو ایک بار you have to bite the bullet and make this happen دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا لیکن فرینکلی مجھے تو میجرے صاحب وہ کرنے والی environment نظر نہیں آرہی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ وہاں پہ ہیں یہ ہو بھی سکے گا practically یا صرف یہ wishful thinking ہی رہے گی ہونا پڑے گا تاہر صاحب ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے it is not up to گورواریا کہ ہو سکے گا نہیں یہ ہونا پڑے گا کیونکہ یہ these people are agents of the enemy یہ لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو میں نے پہلے بھی بول چکا دوبارہ repeat کر رہا ہوں میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز کو جھوٹ بول کے لوگوں کو بڑکانا CAA جب ہوا تھا تو انہوں نے NRC کے ساتھ club کرا ٹھیک ہے کچھ failed actors and actresses جن کا کوئی وجود نہیں ہے کچھ failed directors جن کا کوئی وجود نہیں ہے جن کے پاس کوئی projects نہیں کوئی filmیں نہیں ان کو لائے لوگ انہوں نے کیا بولا کہ ساتھ پانچ کروڑ مسلمانوں کو CAA کے چلتے دیش سے نکال دیں گے ہو گیا سب پانچ کروڑ مسلمانوں کو نکال دیں گے اب یہ 2019 کی بات ہے یہ 2021 دو سال ہو گئے کوئی ایک مسلمان کا نام بتا دے جس کو CAA کے تحت باہر نکال ایک کا نام بتا دے میں معافی مانگوں گا اسی شو میں آکے لیکن آپ نے پھیلا دیا نا لوگوں میں اور کوئی اکانٹویلٹی نہیں ہے سر freedom of speech ہے آپ کچھ بھی کہہ دیں آپ آگ لگا دیں دیش میں freedom of speech ہے سر آپ کچھ بھی کر سکتے پھر کسان اتنے کسان مر گئے زبردستی کوئی کچھ بول دیتا ہے سر آپ نے ڈی وانٹیزیشن زروری ہے لوگ ہوا ہے بات لائنہ کھڑو سے کون مرتا ہے سر کسی کو heart پروبلم ہے کسی کو کچھ سیریس پروبلم ہے می بھی کندس کسی کو sunstroke ہو گیا کچھ ہو گیا آئی کن ڈی آئی پت ایسا نی پانسو پانسو چھوٹی پانسو ستیس لوگ کارگل میں شاید سر 500 people dying is not ایسی کچھ بھول دکھتے تو یہ ایک well oil system ہے آف آہوں کا دی یو سوشل میڈیا دی یو سم میرمیٹس میرمیٹیم میڈیا بھارت کسی ایسیس کا ہمارے ٹیلیویزن چینل نے سٹنگ کری تھی ہیدرباد میں ایک اسلامی سٹیٹ کا ریکروٹر تھا وہ تائر بڑی رویہ ہے ٹویٹر یوں لگتا ہے کہ وہ بھارت کی سرکار سے بھی اپنی پوزیشن بنانا چاہتا ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ بھارت کی سرکار نے جو ٹویٹر کو اپنا میسیج لکھا کہ آپ ہمارے قوانین تو نہ بدلیں نا آپ ایک پیٹ فارم ہے میڈیا اچھا پھر وہ ٹویٹر کا یہ کہنا ہوتا کہ ہم تو پرائیویٹ کمپنی جب ان پر پریشر آتا ہے تو آپ پر 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 بیہیو کریں اسی طرح سارے سوچل میڈیا کہ جب ان پر آتا ہے وہ کہتے ہماری فیڈم ایکسپریشن دیں ہم آپ کے قوانین کو برباد چاہے وہ انڈیویجویل میں کمزوری ہو چاہے سرکار میں ویکنس ہو ویکنس دکھانے نہیں چھے سر اگر ویکنس ہے کبھی ٹویٹر کی کیا ایک پیویٹ کمپنی ہے کیسے بھارت سرکار کو چیلنج کر رہی بند کرو اس کا آفیس نکالو shut ڈویٹر نہ خود استعمال کرتا بند کردو میرا ٹویٹر دنیا برکہ ٹویٹر جو انڈیا میں جتنے بھی لوگ کر دی شیئی ڈویٹر ہوا گا کیا ایک بات بتائیے ہو گا کیا سر میں آئی جس ڈویٹر بند کر پائیں گے میں ٹویٹ ٹویٹر ٹھیک نہیں اپنے ٹویٹر کو بین کر دیا سر ایک بار اپنے ٹویٹر کو بین کر دیا this will pass a message to everybody to fall in line but جہاں آپ نے weakness دکھائی جہاں آپ ڈیلی ڈیلنگ دکھائی کہ لوگ کیا کریں گے freedom of expression یہ وہ پھر وہ ہو ہو جاتے ہیں شروع بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشوز ہیں اور اس پہ بلنٹ اٹیچوڈ سرکاروں کا اور خاص طور پر سٹیک ہولڈرز کا بیراکریسی کا پولیٹیکل پارٹیز کا وہ بھارت میں ہم سب کی تمنا ہے کہ وہ آنا چاہیے کچھ کچھ آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے مزید آئے بہت کوئی آج کی باتشیت میں آپ مس کر رہے ہوں کوئی پوائنٹ تو ضرور جاتے جاتے کہیے نہیں طائر صاحب بس تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ٹوٹر کی بات ہے اپنے دکھتی نے شیڑ دی میری جاتے جاتے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے یہی پیغام ہے کی as a citizen of this country this great country that let not any outsider take us for granted بھار والا کوئی بھی بھار بھار کمپنی چھوٹی کمپنی ہاں ہی انڈیویجوال مولک یہ ڈیویڈیا ہے یہ ڈیویڈیا ہے ڈس ہزار سال پہلے بھی کھڑا تا آج بھی کھڑا یہ ٹویٹر وٹر سب آنے جانے والی چیز ہیں دو منٹ میں سرکار ٹائٹ کرے دیش سے باہر نکالے گل گل آتے ہوئے سر we are the biggest market of the second biggest market for twitter in جہاں پہ ملک کی بات ہوتی ہے ملک کے مفاد کی بات ہوتی ہے جہاں میرے دیش کی بات ہے فائدے کی اس میں سر there is nothing sir ڈیش کا فائدہ ہدھ جو ہے وہ سر وہ پر یہ under any conditions and everything is everything is fair as far as the country is concerned sir سب جائز سب جائز بہت شکریہ میرے سب اس پہ واقعی بات الگ سے ہم کریں گے اور پھر آپ کے ایک بار ہم شکر گزار رہے ہیں بات چیز سنرے تھے ویوز آپ میجر گوھرو آریہ جی کی بہت ساری باتیں آج ہم نے کی آپ ہم ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ پیٹریون پہ بھی آپ ہمیں سپانسر کیجئے اور ہماری ویب سائٹ تیک ٹی وی ڈاٹ انفو پہ جا کے یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ جا کے دونیٹ کا بٹن اس بہت چکریہ سکرائب تیک ٹی 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 ٹی